یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون تواہم پرست نہیں ہیں ان کے حمل ٹھہرا اور جیسے افوا ہے کہ جی سورج گرن چاند گرن کے اندر عورت لوہے کو ہاتھ لگا لے تو بچہ جو ہے وہ عیبدار پیدا ہوگا وہ بلکل اس کی پرواہ نہیں کرتی ہے لیکن گھر والے ایسے ہیں کہ جو تواہم پرست ہیں تو کیا عورت ان کا لحاظ کر کے لوہے کو تچ کرنے سے یا سورج گرن میں باہر نکلنے سے اجتناب کر سکتی ہے تو جو بالکل کر سکتی ہے لوگوں کی اقول کے مطابق ہی معاملات کریں یہ بہت اچھا ہے اگر ہماری بہن تواہم پرست نہیں ہیں اور فرض کر لیں لوہے کو ہاتھ لگایا اور فرض کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلہ ازلی کے تحت اس کے تحت نہیں فیصلہ ازلی کے تحت بچہ عیبدار پیدا ہو گیا تو پوری زندگی جو حلاء جو ہیں وہ آپ کو تانے دیتے رہیں گے دیکھا ہم نے منع کیا تھا نا نہ کرو لوگوں کے صحیح مشہور ہوتا ہے لوگ صحیح کہتے ہیں یعنی دین غلط کہتا ہے آپ کے نبی کچھ بیان فرمائیں اس کی پرواہ نہیں لوگوں نے کہا ہم یعنی اللہ کی رضا کی خاطر تکلیف عذیت یا کوئی اپنے لئے نقص برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں فوراں دین سے بدزن ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی صورتحال ہو تو اس قسم کے معاملات میں اس جانب کو اختیار کرنا جہاں اکثر لوگ جا رہے ہیں اس میں حرج نہیں ہے عقیدہ ٹھیک رکھیں نظریہ ٹھیک رکھیں صرف ان کو بدزن دین سے بدزن ہونے سے بچانے کے لئے اگر ہماری بہن اجتناب کریں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے